میں ہوں آپ کا فخر مشتہ گرائیہ فخر پاکستان جو ٹیم ہے اس وقت اسلاح زدگان لاکھوں میں ہے ہماری جو ٹیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو علاقے دیرہ غازی خان کا علاقہ ٹبا کسرانی یہاں کے قبستی ہے بکھر یہاں کے جو ہم نے حالات دیکھے ہیں یقین کرے آج ہم غمگین ہیں اداس ہے یہاں کے لوگ جو ہیں بے یاروگار مدد پڑے ہیں اور یہاں کئی دہات کئی گھر جو ہیں زمین زیر بوس ہو چکے ہیں یہاں جو ہے اب میرا کیمرہ میں دکھا سکتا ہے جو کہ یہاں کی سیچویشن ہے یہاں پانی کا ریلہ ہے اور یہ ٹیم بی کسرانی دیرہ غازی خان تونسا شریف سے لنک کرتے ہیں جو کہ یہ شہر ہے یہ میرے ساتھ یہاں جو یہاں کے مقامی ہیں ان سے بھی جانتے ہوں ان کے کیا مسائل ہیں آیا کہ ان کے انتظامیوں کے پاس پہنچی ہے کیا ان کے امداد ہو رہی ہے کس حد تک ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ادھر ہے آپ لوگ کے بہت بہت شکریہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر کے کیا حالات ہیں ادھر ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے جو ہیں وہ ادھر سے سیدھا روڈ سے آگے چلے گئے ہیں ہم سے پوچھا بھی نہیں کہ کیا آپ کو خوراک ملی ہے یا نہیں ملی ہمارے گھر آپ لوگوں نے حال دیکھا ہے ابھی بھی پانی بے رہا ہے لیکن اس کو پانی کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور کھانے کی کیا پوزیشن نے کہ کبھی چاول دے دیتے ہیں شام کو کبھی نہیں دیتے یہ ہمارے بچے یہی پانی پی کے بیمار ہو رہے ہیں اور انہوں نے امدادی کیمپ تک نہیں لگا خاجہ شراز میں جو ہمارے این اے ہیں اور خاجہ دعوت جو این پی ہے ان لوگ انہیں کچھ بھی ہمارے اس علاقے کے بارے میں کچھ نہیں سوچا ابھی یہ ہمارے علاقے کے لوگ بیجار و مدد گھار بیٹھے ہیں لیکن ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے ڈرین بند کیجئے یہ مجھے بتائے کہ اس بستی کا نام کیا اور یہاں کتنے گھار ہیں جو کہ سلاب کی نظر ہوئے بسم اللہ یہ بستی بکڑ اور بستی لشاری آگے ہے یہ بستی بکڑ ہے جس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے بستی بکڑ کا اور آگے بستی لشاری کا تقریباً ادھر گھار ہیں تین سو سے زیادہ گھار ہیں جو متاثر ہوئے ہیں اس سلاب کی پانی کی وجہ سے لیکن اس پانی کو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ان سے یہ ہماری ڈرین جو ہے نا وہ اس کو بند کیا جائے تاکہ یہ پانی بند کیا جائے تاکہ اور جو گھارا ہے نا یہ مکان صرف آپ کو نظر آ رہے ہیں باقی یہ گرے ہوئے ہیں یہ کریک ہوئے ہیں یہ کبھی بھی گر سکتے ہیں لیکن یہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے یہ یہاں کے اور بھی مقامی جو ہمارے ساتھ ہے مکین ہے یہ سبستی کے ان سے بھی جانتے ہیں جی چاچو جی اے دستوں کے جڑے تاڑی اپنا جانور نے اس ٹیم ہے انہیں تسکی کر رہے اور تاڑی جڑی فسلان دی کے سور فسلتا ساڑے ہائینی اسی سارا طبقائے ہیں مزدور ساڑے کو اپنی اچھے زمین نہیں ہے ساڑے باہن دی جگہ ہے سارے دی ہمار سب مزدوری دے پیچھو جا رہا تھا ساڑے کنالا ملک جان یہ بیٹھ کے دے مثال تو گھا پٹھا تے مزدوری کار کیا سا روزی کھانے آئے ہون جی رہے مزدور دے گھار دے بیچ جا مکان ڈھائے ونجے وہ کیمیں مزدوری دے نال پوری کرے سی اندے لہذا جی رہنا ساڑا یہ مطالبہ آئی جو بھی جی رہنا ساکوے ڈرینی بدھی ونجے ساڑے جی راشن دے باستے کاتھی لکڑ نہیں ہے جو بیسے اس روڈی پکا گئنے راشن دے باستے ہیک دفعہ جی رہنا ایسی ساہب ہونے آئے نہیں چکر لگا آگے 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 جو بھی جی رہنا ڈرینی آوے سی ہرشے بانوے سی تھواری تساں گھبرا ہونا او وال اتھاں کوئی کونی آیا جی ایسسٹن کمیشنر صاحب ان کا کہنا وہ ایک دفعہ انہوں نے دورہ کیا اس کے بعد وہ بھی یہاں جو ہے تشریف نہیں لے کیا ہے کھانا پینا تھوڑا بہت لیک ہے آئین آئین بس تھوڑا بڑا کھانا دے دیتے لگے گئے آپ کی وجہ سے جو ہے آپ کو ادھر بیماریوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے لاحق ہوتی ہے ابھی بھی موسم جو اتنا گرم ہے بس ہے تو کیا اسے حوالے سے مجبوری ہے بس کیا کریے بھائی جان بجرہ ہونے سالتر بندہ جرہنا کھڑن تے دیکھو بچین دے حال دیکھو سارے دھریں دے حال دیکھو مائن دے حال بن کے دیکھو جو بھی کہ رہ رانگی پین گرمین فردن نا بجلی نا گرہ وغیرہ او چلو ہون کتھائیں کتھائیں بجلی چل گئی ہے نہیں کتھائیں چلی تے اے ٹنٹ دے حال ہے یاکہ مکان شکانے ٹنٹ میٹ گرتی تے بیٹھن تھے آرام بیٹا آپ کو ادھر جو ہے ادھر بتائیں آپ کو کھانا مل رہا ہے کیا راشن پہنچ رہا ہے کہ شام کو ملتی ہے بتا دیں روٹی ملتی ہے دوگو یہ نہیں چاوال 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 دے بینے نہیں جی نہیں انجین کا کہنا ہے جی نہیں اور تو آپ بتائیں جی بیٹا ادھر آپ کو راشن مل رہا ہے کیا جی نہیں ناظرین دیکھیں کہ بچے بھی بتا رہے ہیں کہ میں راشن نہیں مل رہا اس وقت یہاں کی جو صورتحال ہے انتہائی جو ہے کہ کیا کہیں اس کو گمگین ہم خود اس جو کا علاقہ دیکھا ادھر اتنی جو حبس ہے اتنا جو معاملہ ہے ادھر ہمارے ساتھ مقامی صحافی بھی ہیں ان سے جانتے ہیں وہ ادھر جو کہ رہشی صحافی ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم میرا نام غلام عباد سے میں یہاں کا رہشی ہوں یہ جو سیلاب ذاتگان عوام آپ دیکھ رہے ہیں ڈرین جو ہے کافی نکارہ ہو چکی تھی جن کو یہاں کے لوگوں نے عباد کیا ہوا تھا کیونکہ یہاں فسنے ہوگانے کے لئے کافی عرصے سے کوئی سلاب کوئی عبادی یہاں سلاب نہیں آتے تھے انہوں نے سلاب نہ آنے کی وجہ سے جو ڈرینوں کا میٹے لگائی ہوئی تھی ان کو گرا دیا رکبہ بنا لیا اسی کی وجہ سے سب نقصان ہوا لیکن یہ جو ہمارا ایسی صاحب ہیں تونسہ کے جو بھی ایسی صاحب آتے ہیں کوئی کام بھی نہیں کرتے صرف یہی ہوتا ہے فوٹو سیشن کرتے ہیں فوٹو سیشن کر کے فیس بک پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں ایک اور یہ ہے کہ اس حوالے سے بتاتا چلوں یہ اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں یہ تحصیل تونسہ اس کا ایک علاقہ ٹپی کسرانی تحصیل تونسہ شریف وہ ہے جہاں سے صاحب کا وزیرعالہ عثمان بزدار بھی یہاں کے ہی ریشی ہیں لیکن یہاں کی جو صورتحال ہے یہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے حکومتی نمیندے کی جو امداد ہے زیرو بٹا زیرو ہے صرف مخیر عزرات جو کہ لاہور سے چند جو ہے چند پہنچے ہیں ابھی تک لیکن حکومتی نمیندہ یہاں نہ تو ان کی کوئی رہنمائی کرنے والا کہ یہاں کوئی امداد پہنچے مخیر عزرات سے فخر پاکستان کے توسس سے ہم ان سے التماس کرتے ہیں کہ وہ ان علاقوں میں پہنچیں یہاں کے جو ہے امداد کی بھی فرامی کریں اور عدویات کی بھی فرامی کریں